بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحباً ایم ایم ایس اکیڈنی دیر اسٹورانز آج ہم ویلیم وارس وارت کی ایک خوبصورت پویم پڑھیں گے جس کا نام ہے The Solitary Reaper یہ آپ کے انٹر میڈیئر کے کورس سے لی گئی ہے جو کہ اکرڈنگ تو دا سیند ٹیکسٹ بک بود جام شروع ہے let's go through the poet and the poem first of all introduction to the poet and the poem dear student William Wadsworth was born in Lack District England in 1770 and died in 1805 1770 میں پیدا ہوئے Lack District میں جو کہ ایک خوبصورت جو ہے district یا city ہے اس کا انگلین کا وہاں پر پیدا ہوئے ویلیم وارس وارت is a famous the poet of romantic era he was the poet of romantic era جس کو ہم رومان بھی دور کہتے ہیں اب اس دور میں زیادہ تر جو پویٹری وہ beauty and love پہ ہوئی ہے یعنی خوبصورتی حسین اور پیار و محبت پر اس میں زیادہ تر اس دور میں پویٹری پہ کام ہوا ہے اور اس دور کا جو سب سے بڑا پویٹ پویٹ لاریٹ آف دیس ایج meaning the best poet of this age was none the other but ویلیم وارس وارت اس دور کے اور مشہور شائر پیسی بیشی شہل ہے جس کو پی بی شہلے بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک پویم بھی ہے آپ کے پویٹری کے سلیبس میں جس کا نام ہے music when soft voices died اور ایک دوسرا پویٹ جو کہ چھوٹی سی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تیوبر کلوسیس کی وجہ سے at the age of 26 that was John Keats بہت ہی ایک important poet تھا اس romantic era کا تو اس کی جو ڈیتھ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا چھوٹی سی عمر 26 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے ان اس کی وار کی quality ہی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ ہی یعنی کہ جون کیٹسی poet لہ رہت ہوتے اسی عمر میں titles جو کہ ویلیم بارسورت نے آرنکھی ہے dear students he was called poet of nature اسے فطرت کا شاعر کہا جاتا تھا کیونکہ جاتا تھا اس نے beauty of nature پہ لکھا جیسے defodels ہے اس کی پویم upon the west men's to bear جو اس کی مشہور پویم ہے جو کہ great first year میں آپ intermediate اسٹیوانس پار کر آئے ہیں تو poet of nature کہا جاتا تھا اس کو اس سے علاوہ اس کو wandering poet بھی کہا جاتا تھا گھومنے فرنے والا شاعر بے مقصد گھومنا ادھر ادھر جانا سیر و سفر کے دوران اس نے کافی poetry کی اس کے defodels میں خود ہی ویلیم وارس کہتا ہے I wonder like a cloud famous work of ویلیم وارس وارس جو اس کی کام جن کے وجہ سے ان کو شہرت ملی ایک ہے prelude جو کہ autobiography ہے dear students جو کہ اپنی life story لکھی ہے اس بک میں ویلیم وارس وارس سوانے عمری جیس کو کہتے ہیں دوسرا ہے lyrical ballads جیس میں کہ ویلیم وارس وارس کا poetical work جو ہے شاعری کا کام وغیرہ جو بھی اس نے کیا work اس میں شامل ہے جو اب ہمیں poem بھی پڑھ رہے ہیں اس کا the solitry پر یہ بھی lyrical ballads سے ہی لیا گیا ہے the use of hyperbol اب hyperbol کیا idea students کے کسی چیز کی حد سے زیادہ تعریف کرنا تو یہ ایک figure of speech ہے اور ہم figure of speech اس لیے use کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات میں بات کو عام بنا سکیں تو یہ جو hyperbol ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے پیش کرنا چھوٹا کر کے پیش کرنا تو ویلیم وارس وارث نے زیادہ تر اپنی poetry پڑھیں گے تو hyperbol زیادہ اس میں یوز ہوگا اب hyperbol جیسے کوئی لور اپنے محبوب سے کہتا کہ ایک 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 ایمپوسی بل تین ایک 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 ناممکن چیز ہے کیونکہ ایک 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 سٹار ہے وہ بھی ہماری زمین سے دس گنا زیادہ بڑھا دس پسی بل فار مان ٹو بریک اس سٹار تو یہ یہ پر hyperbol جیسے اب جیسے کہ ویلیم وارس وارس کی آپ ڈیفو ڈیلز پویم دیکھ لیں وہاں پر ویلیم وارس وارس کہتا ہے کہ ایک نظر میں کیا اس نے گن لی کہ دس ہزار ڈیفو ڈیلز سے دس پر hyperbol ڈیوز ہوا ہے اس کے علاوہ اپن ویس منسٹر ویلیم وارس کہتا ہے پویم جو اپنے پر یہ شیپ سٹار ورس ڈوم تھائٹر و ٹیمپل سلا اوپن انٹو دا فیلز انٹو دا سکار اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر جو ٹیمپل ہیں تھائٹر آسمان کو چھو سکے جبکہ دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ بورج خالیفہ کیا وہ آسمان کو چھو سکتی ہے تو یہاں پر ویلیم وارس وارت نے ہائپر بول یوز کی آئی دیا سٹوڈانز آگے جلتے ہیں اب دا پویم سولیٹری ریپور اسکوٹیش گال یہ جو پویم ہے اسکوٹیش گال یعنی اسکوٹلیند کی لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے درانتی سے فسل کھارتی ہوئے گم زدہ گیت گا رہی ہوتی ہے دا پویم اسکوٹی آواز جو شاعر ہے اسکوٹی آواز کو متاثر کرتی ہے اور وہ مہا رکے بنا نہیں رہ سکتا دو پویم پویم کھارتی کھارتی لڑکی سکوٹیش لانگویج میں گا رہی ہے اسکوٹی لفظ بھی نہیں سمجھ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کہ رہی ہے بات ہی اس موووووڈ بائی سویٹنیس آفر وائز ملووڈی آفر سوانگ بات ہی آنبال مووڈ موڈ لیسننگ پر اس کی جو میٹھی آواز ہے وہ شاعر کو اتنی پسند آتی اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کی جو میوزک ہے اسے اتنی اچھی لگتی ہے کہ اسے سنے بنا آگے جا نہیں سکتا یہ وکبلری ہے اس پویم کی ڈیر سٹوڈنس تو آپ اس کا سکرین شاپ لے لیں تاکہ آپ کو اگر ورڈ میننگ آئی گی تو آپ پویم کو زیادہ اچھے طریقے سمجھ سکیں گے یہ ایک اور پیج ہے جس کے میں انگلیش میں سنونیم سے بھی دی ہیں اور آگے میننگ بھی لکھی ہوئے تو اسٹنزر نمبر ون آب دا پویم تو سولیٹری ریپر سولیٹری ریپر کا مطلب ہے اکیلی فصل کاتنے والی یا والی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لڑکی ہے تو اسٹنزر نمبر ون بی ہر سنگل ان فیلد بی بی دیکھو اس خیتو میں وہ اکیلی ہے یون سولیٹری ہائلین لیس وہ کھڑی ہے یون مینز یون وہ کھڑی ہے سولیٹری ہائلین لیس 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 جس لیڈ لڑکے کو کہتے ہیں لڑکی کو سولیٹری ہائلین یعنی پہاڑوں میں رہنے باری لڑکی وہ دیکھو فام اکیلی کھڑی ہے ریپنگ اکیلے سے وہ فسل کھڑ رہی ہے اور گیت گا رہی ہے اب ویلی ورس کہتا ہے کہ یہاں رک جاؤ یعنی شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ خاموشی سے چلے جاؤ یا یہاں رکھو اور اس کا وہ گیت سنو انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کھڑی یعنی اکیلے وہ فسل کھڑتی ہے اور اس کو باندھتی ہے اور سنگ سب ملنکولی سٹرین یعنی سٹرین سٹرین مینز گیت سونگ اور ایک غمزدہ گیت گا رہی ہے پولی سن فور ویل پروفاون اس اوور ویلنگ اوور فلوئنگ وید سونگ بلے مرس کہتا ہے سنو کہ پوری جو گھری وادی ہے اس کی آواز میٹی آواز سے گونج رہی ہے سنگ نظر نبر ٹو دیر سٹرین نو نائٹ گیل دیو چند مور ویل کم نوٹ سر تو ویل باندھ آف ٹریو لرس این سم شیدی ہند امانگ عربین سنس آبی عربین سنس کی بات کر رہا ہے اس میں کر کے نو نائٹنگ گیل کبھی کسی مل بل نے بھی اتنا میٹھا گیت نہیں گایا یعنی تھکے ہوئے جو کافلے ہوتے ہیں یعنی ان کی آمد کے لیے کبھی اتنا میٹھا گیت نہیں گایا یعنی کسی درخت کے سائے تلے جو مسافر ہیں امانگ عربین سنس عربین سنس سہرائے عرب کی بات ہو رہی تھی یعنی یہاں پر پوئٹ ان حاجیوں کی بات کر رہا ہے تین سو سال پہلے جب اتنی سہولیات نہیں تھی تو جو پلگر میج پہ لوگ جاتے تھے سہرائوں سے گزرتے ہوئے ان کی بات کر رہا ہے کہ کبھی بلبل نے بھی ان کو ویلکم کہنے کی لیکن میٹھے میٹھے گیت نہیں گائے جتنی میٹھی آواز اس سولیٹری پر یعنی اس لڑکی اس کو اتشی لڑکی کی ہے اوائی سو ٹرلنگ نیور واز ہر کہتے ہیں اتنی حیرت انگیز آواز کبھی نہیں سنی گئی کہاں پہ سپرنگ ٹائم موسم بہار میں بہار یعنی کوئل کو بھی مانا جاتا ہے بڑی میٹھی آواز ہوتی ہے کہتا ہے کہ اس میٹھی آواز کبھی کسی نے کوئل سے بھی نہیں سنی سپرنگ کے ٹائم موسم بہار برکنگ سائلنس آف سیز اب اس آواز جو سمندروں کی کامش تو یہاں پر بھی ویلیم وارس ہائپر بول جیوز کہتے ہیں کبھی کوئی انسان کے آواز اتنی میٹھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اسی آواز ہو سکتی ہے کہ سمندروں کی خاموشی کو تو یہاں پر ہائپر بول جیوز کیا ہے امان فوردیس ہیبریس اب یہ کہتا ہے اس کی آواز میٹھی آواز سمندروں کی سائلنس کو بھی سمندر ہو کی توڑتے ہوئے کہاں پر پہنچی فوردیس ہیبریس اب ہیبریس کیا ہے کہ سکوٹلینڈ کے آرکھٹک سی آتا ہے اور اس کے بعد آئیلینڈ ہیں جو کہ ان ان ہیبیٹیٹ ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا جن کو ہیبریس کہتے ہیں کہتا کہ سمندر کی پہنچی تو کیا یہ پاسیبل ہے تو یہاں پر بھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پوئٹ نے جو ہے یوز کیا ہوا ہے فگر آف سپیچ اس کو ہم ہائپر بول کہتے ہیں سٹنزر نمبر تھری ڈیر سٹوننس آر ویل نو ون آر تیل می وات شی سنگ کیا کوئی مجھے بتائے گا کیا گئے رہی ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ وہ گرل اسکوٹش میں گا رہی تھی تو کوئی ایسی انگل انگل پرائی پھلنٹیو نمبر شاید وہ جو ہے غمزدہ گیت گا رہی ہے فارول انہیپی فور اف تینکس کوئی جو پرانی ناخوش گوار یا گزری ہوئی باتوں کے متعلق گزرے ہوئے واقعات کے متعلق وہ گا رہی ہے یا ایسی لڑائیوں کے بارے جو بہت پہلے ہو چکی ہیں ان کے متعلق گا رہی یہ کوئیٹ کہتا ہے اور ایک جو ہے جو معمولی گیت ہے جو آج کل کے معاملات کے متعلق ہے یا کوئی قدرتی یعنی فطری اس سے کوئی دکھ ملا ہے کوئی نقصان ہوا ہے یا کوئی پین ملا ہے یعنی جو اسے مل چکا ہے یا اسے پھر ملنے والا ہے تو یہ سٹنزا نمبر ثری ہے سٹنزا سٹنزا نمبر پور آج سٹنزا آج سٹنزا اس کے سبجیکٹ کوئی بھی ہو کوئی اس کا مضمون ہو دا میڈن سینگ میڈن کہتے ہیں لڑکی کو وہ جو لڑکی گا رہی ہے ایز ایف ہر سانگ کوئی نو ہنگ یہاں پر بھی آئیپربول یوز ہوا ہے کیا کوئی ایسا سانگ ہو سکتا ہے جو کبھی نہ ختم ہو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گیت کا کوئی اختتام نہیں ہونے والا وہ جو ہے ان کے انفائنائیٹ ہے ایسا اور سنگ ایٹھ وارک اور سکھل بینڈنگ میں نے اسے اپنے کام کے دوران گاتے ہوئے دیکھا اور وہ درانتی سے فصل کٹ رہی تھی خاموشی سے بینہ کچھ بولے ہوئے بینہ کچھ حرکت کیے میں اسے سنتا رہا جیسے میں پہاڑی پر اوپر چڑ گیا یعنی جو وہ جو میوزک جو میں اپنے دل میں سمالی آپ کہتا ہے لونگ افتر ایسا مو بڑے عصے کے بعد بھی میں نے کبھی موسیقی یا وہ موسیق موسیقی فرم سے نہیں سبی وہ موسیقی کی معلوم عصے موسیقی کچھ ن رل موسیقی موسیقی خوبصورتی کا اثر ہے یہ دائمی ہے یہ ناختم ہونے والا ہے یہ آپ کے یاد میں آپ کے یاداشت میں لافانی کے طور پر رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پرپیجل جوا یعنی دائمی خوشی کا اور آپ کے دل بہلانے کا سبب بنتا ہے تو دیر سٹوڈنس دیس وزاہ تھی پویم that is The Solitary Reaper ریٹن بائی ویلیم ورسوارت انشاءاللہ رہتا ہے